کراچی منٹس کے رکیٹر یونس کان پریس کانفرنس کرنا ہے آئیے آپ کو بڑا راستی چلتے ہیں بہت سے لوگ نظر نہیں آ رہے تو آپ لوگ اب بہت بہت تینکیو کہ آپ لوگ یہاں پہ آئے ہو اور آج میرے ساتھ میرے اچھا قائم شیئر کر رہے ہو اور میری خواہش ہو کہ اللہ تعالی ہم سب کا اچھا قائم اور اچھے دن ہم اسی طرح دیکھیں اور پاکستان جو ہے وہ اسی طرح پھلے پھولے اس کے بعد میں اگر یہاں پہ جو اناؤنسمنٹ ایکسپیکٹیشن تھی بہت سے لوگ بہت پریشر تھا مجھ پہ رات سے اور صبح سے نہیں کر رہا ہوں پتہ نہیں کہاں کہاں سے مجھے کالز آگئے ہیں اور ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ بھئیہ کچھ اناؤنسمنٹ نہیں کرنا لیکن میرے خیال سے ہر کھلاری کے ہر پلیئر کی زندگی میں ایک ایسا ٹائم آتا ہے کہ وہ اس کو کرنا پڑتا ہے تو میرے خیال سے یونس خان نے جتنی بھی کرکٹ کھیلی اور جتنا بھی میں کوشش کی میں نے اپنے پاکستان کے لئے کرکٹ کھیلنے کوشش کی میں نے ہمیشہ کوشش کی کہ میرا ہیڈ جو ہے وہ ہائی رہے اور میں میں ہمیشہ پاکستان کو ایسا سرف کروں جو کہ ایک پلیئر کو ایک پاکستانی پلیئر کو کرنا چاہے تو میں نے پوری کوشش کی اس کی اور آج میں یہ کوئی کوشش کر رہا ہوں کہ آج اگر میں اپنی فیلٹ چھوڑ کے جا رہا ہوں تو میں ایکزیکلی میرا ہیڈ ہائی ہو اور ایسا نہ ہو کہ میں بہت جل کیونکہ انسان کی عمر ہے ہمیشہ انسان فٹ نہیں رہ سکتا ہمیشہ انسان موٹیویٹ نہیں رہ سکتا موٹیویشن نہیں رہ سکتی تو میں نے خیال سے یہ ہم سب کے لئے اور خاص طور پر یونس خان کے لئے یہ بہتر ہوگا کہ وہ اب اس فیلٹ کو چھوڑ دے اور ایسا نہیں ہے کہ میں بس اگر میں یہ فیلٹ چھوڑ دوں تو میں کچھ میں کہیں چلا جاؤں گا ایسا نہیں ہوگا میں انشاءاللہ آپ کے پاس ہی ہوں آپ کے ساتھ ہی رہوں گا اور جب بھی مجھے آپ لوگ کی ضرورت پڑے گی تو میری ایک ایکسپیکٹیشن ہے آپ لوگوں سے کہ آپ میرا ساتھ دیں گے اور جب جب آپ لوگ کی ضرورت پڑے گی تو میں آپ کے لئے حاضر رہوں گا چاہے وہ کسی مد میں بھی ہو میں انشاءاللہ رہا ہوں تو میں آج اوفیشلی طور پر انشاءاللہ انشاءاللہ نیکس سیریز کے بعد جو ہم ابھی کھیلنے جا رہے ہیں اس کے بعد یونس خان جو ہے وہ انٹرنیشنل کی فیر سے ریٹائر ہو جائیں گے آپ لوگ کا بہت تینکیو کہ آج آپ میرے ساتھ یہاں کھڑے ہوئے ہیں اور میرے اچھے بولے ٹائم میں ہمیشہ آپ میرے ساتھ کھڑے رہے ہیں میں اپنے فینس کا بہت تینکیو ادا کروں گا کہ وہ ہمیشہ مجھے سپورٹ کرتے رہے ہیں میرے اچھے بولے ٹائم پر تو میں آپ سب کا بہت بہت تینکیو ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ میرے ساتھ یہاں پہ رہے ہیں میں پھر یہ بات کر رہا ہوں کہ میں نے کوشش کی کہ میں اپنے ملک کو اچھا اچھا امبیسیٹر من کے سرف کر سکتا ہوں اور میرے خیال سے جو جو میری کلیکز ہیں جو جو لوگ مجھے کلیکے ہیں ان کو یہ پتہ ہوگا اور یہ پتہ ہے کہ میں نے میں نے ان کی ہیلپ کی میں نے کوشش کی پاکستان کو اچھا سرف کر سکتا ہوں اور پاکستان کو ٹرپ اور آگے لے کے جانبوں سپورٹس کے مرد میں میں نے پوری کوشش کی اور اگر مجھ سے کبھی میں یہ ڈیلیور نہیں کر سکا اپنے کیریئر میں اور مجھ سے کوئی چھوٹ ہوئی ہے یا مجھ سے کوئی mistakes ہوئی ہے تو مجھے اپنا سمجھ کے مجھے ignore کیا جائے کیونکہ یہ ignorance بہت ضروری ہے جو کہ میں بہت زیادہ aggressive رہا ہوں اپنے sports پر میں نے بھی کوشش کی کہ میں چیزوں کو ignore کروں اور میں آگے چلوں تو مجھے بھی آپ ignore کریں اور میری وہ mistakes جو میں نے کی اپنے کیریئر میں اس کو ignore کریں تو آپ لوگوں کو بہت بہت thank you سوالاں لے لیں گے اس کے لئے بات ہو جائے گی فردر جی رکھیں جہاں تر ٹائمڈنگ کی بات ہے تو میرے خیال سے صرف میڈیا میں یہ آیا ہے اسے نہیں کوئی پتا تھا کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں اور ابھی سے نہیں یہ پچھلے انگلائن سیریز سے اور اس کے بعد اسٹریرے سیریز کے بہت سے لوگوں کو یہ میرے کچھ دوست ہیں جن کو مجھے روک رہتے ہیں ان کو پتا ہے میڈیا کو کچھ لوگوں کو پتا تھا کہ یہ ایسا ہونے جا رہا ہے اور میرے خیال سے یہ کوئی ایسا پلان نہیں ہے کہ سرڈنی ہو گیا ہے اور آپ کو اور آپ کو نہیں لگتا کہ اس طرح کی گیٹ ٹوگیدر کرنا اور اس طرح فیملی کو لانا اور آپ سب کو پھٹا کرنا یہ ایک دو دن میں نہیں ہو سکتا تو میرے خیال سے یہ ہمارا پہلے سے پلان تھا دو کہ جب میں نے جعوید بھائی کے رنس کو لیڈی رنس ہوا تھا تو اس وقت بھی میرا یہ پلان تھا کہ میں ریٹائر ہو جاؤں اچھے ٹائم پہ لیکن سرڈنی کیا ہو اور پھر مجھے موٹیویٹ کیا گیا کہ کیوں نہیں ٹین تھاؤزر رنس کے قریب چلے جاؤں تو اب یہ اب یہ نہ ہو کہ میں ٹین تھاؤزر رنس کر جاؤں تو اس کے بعد میں دوبارہ جب جب اگر میں آناؤنس نہ کر سکوں تو یہ نہ ہو کہ پھر یہ کہا جائے کہ ٹیلیون تھاؤزر پہ چلے جائے اور ٹیل تھاؤزر رنس پہ چلے جائے تو میں خواہد سے انسان کشی حال میں خوش نہیں رہ سکتا تو میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ میں پھر جاؤں پھر میری کوئی پرفارمنس ایکسٹرا اللہ کرے میری ایکسٹرا اورنی پرفارمنس اور پاکستان سیریز جیتے یہ نہ ہو کہ میں اگر میں آن ٹور یا ٹور کے بعد یہ میں ڈیسائیڈ کرتا تو یہ نہ ہو کہ میں پھر گیارہ بارہ ہزار رنس پہ تو میں یہ کہتا ہے کہ سچھا ٹھنڈوں کے کہ پندرہ ہزار رنس کری ہوئے اور میں کر سکتا ہوں میرے خواہد سے میری عمر عمر کے اس حصے میں نہیں رہا کہ میں اب آگے پانچ سی سال کھیل سکوں تو میرے خواہد سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرا رائٹ ٹائم ہے اور مجھے لگتا ہے اور میں ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ میری اس دیسیجن کو جیسا میں نے پہلا کہا آپ ریسپیکٹ دے تاکہ میں اپنی جو میری جو میری فیوچرز کی جو میری پلاننگز ہیں میں اس کو فل فل کر سکوں محمود دوئی میرے خیال سے دیکھیں اگر میرا کیریئر جس طرح میرا مزاج ہے وہ سب کو پتا ہے کہ غلط کو غلط کہنا ہمیں چاہیے ہمیں بولنا چاہیے اس کو ایسا سچ کچھ بھی نہیں ہے ہمیں غلط کو غلط کہنا چاہیے اور جو بھی جو بھی ظالم ہو اس کے سامنے اٹلیسٹ کھڑا تو ہونا چاہیے چاہے ہمیں اتنی طاقت نہ ہو چاہے ہمیں سٹرنٹ نہ ہو لیکن اگلے کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ اگر وہ غلطی پہ ہے تو آگے سے کوئی نہ کوئی کھڑا ہوگا تو یہ اس مزاج کی وجہ سے میں یہ نہیں میں یہ نہیں سمجھتا کہ میرا کیریئر جو ہے وہ جو ہے نا اور لمبا ہوسطہ بلکہ مجھے لگتا ہے اس مزاج کی وجہ سے ہی میرا کیریئر لمبا ہو گیا ہو سکتا تھا کہ اگر میرے دو تین سال جس طرح مجھ کے لائف میں اپنا بین لگا وہ نہیں ہوتا اور میں پوری پاکستان کی کپتانی کرتا ہوں میں کھیلتا پچھلے جتے بھی سال میرے ذائم تو ہو سکتا تھا کہ میں دو سال پہلے ہی ریڈار ہو جاتا تو میرے خیال سے میری مزاج کی وجہ سے میں آج یہاں پہ کھڑا ہوں حجیب بھئی میرے خیال سے دیکھیں یہی بات جب پاس کے سٹارز جب گئے تو یہی بات کہا گیا اس وقت بھی کھئی گئی کہ اب وہ اگر یہ نہیں رہنگے تو فیچر کیا ہوا پاکستان کا اور مشکل ہو جائے میرے خیال سے دیکھیں لائف رکتی نہیں ہے لائف کو مو فارورٹ کرنا ہوتا ہے جب میں پاکستان ٹیم میں آیا تو میں نے جب جب میں نے اس ڈریسٹریڈیوم کو شیئر کیا تو مجھے یہاں راشر لکتیف نظر آئے مجھے وہاں موین خان نظر آئے مجھے انزمام الحق نظر آئے مجھے وسیم اکرم نظر آئے مجھے سیدنگا جیسے پریو نظر آئے تو میں یہ سمجھتا تھا کہ اگر جب یہ نہیں ہوں گے تو پھر جب ہم پہ سارا پریشر آئے گا اور ہم پہ باغ دور سا ہم سنبھالیں گے تو کیا ہوگا لیکن جب وہ نہیں رہے دو سے تین سال بعد تو پاکستان ٹیم نے اس کے بعد ونڈرز کی ہم نے 2009 کا ویلٹی ٹونٹی جب جیتا تو میرے پاس صرف ینگ ٹیم ہی تھی میرے خیال سے دیکھیں ایک فرد کا اگر وہ کھڑا ہو جائے تو وہ بہت ہوتا ہے موٹیویشن کے لئے اور کسی بھی اسوسییشن کو کسی بھی ملک کو کھڑا کرنے کے لئے اگر آپ پاس میں دیکھیں ہمارے پیغمبروں سے دیکھ لے جائے تو دو کہ اللہ تعالیٰ نے لاکھوں پیغمبر بجوائے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے جتنا اسلام پاپولر ہوا وہ کسی اور پیغمبر دوں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ باقی پیغمبروں نے اپنی افرٹ نہیں کی بہت بڑے بڑے ہمارے پیغمبر رہے لیکن جتنا پاپولر اسلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹائم میں ہوا اتنا زیادہ نہیں ہو سکا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک واحد انسان تھے اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو اس طرح محمد علی جناہ صاحب تھے اس کے بعد اگر آپ نیشنل منڈیلا کو دیکھ رہے تھے ایسے لوگ بہت ہیں جو کہ ایک فرق کا اچھا ہونا کافی ہے بعض وقت ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں اگر بہت سے لوگ اکھٹا ہوں گے تو ہم کھڑے ہوں گے نہیں ایسا نہیں ہے ایک انسان کی ایک فرق کی سوچ کے وجہ سے بہت کچھ چیزیں چینج ہوتی ہیں میرے خال سے سرفراس کے پاس وہ موقع ہے یہاں پر کہ وہ کھڑا ہو اور اس پوری ٹیم کا اور پوری پاکستان کی کرکٹ کو سپورٹس کو آگے لے گے جا سکے تو میرے خال سے یہ اس طرح کی ہے اور اس طرح کی سوچ رکھا جائے تو میرے خال سے جنس خان کا ہونا یا کسی بھی پلیئر کا نہ ہونا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتے اب دیکھو رہما جہاں تک میری بات ہے تو میں نے جب میں دو دن پہلے کی بات ہے اور آپ کے علم میں بھی ہوگا کہ میں چیئرمین صاحب کے پاس میں گیا اور یہ میں خالصے فرسٹ ٹائم یا سیکنڈ ٹائم ہوگا کہ میں خود گیا ہوں چیئرمین صاحب کے پاس مجھے اکثر چیئرمین بلاتے ہیں مجھے بلاتے تھے پاسٹ میں کہ میں بہت زیادہ دور رہتا ہوں اپنے ایسے معاملات سے تو میں کافی عرصے بعد خود سے گیا اور ان کو میں نے ریکویسٹ کی کہ میں آپ کے پاس آنا چاہتا تو میں نے آپ نے شیئر کیا اور ایسا نہیں تھا کہ کہ میں بغیر پلاننگ کے جا رہا ہوں یا میں یا میں جو جو لوگ کہتے ہیں کہ جی بازوں گا پریج جو ہے وہ ان ٹور پر چل جاتے ہیں بغیر بتائیں کہ چل جاتے ہیں تو ایسا نہیں میں نے خواہد سے جہاں تک آپ کی سوال کی بات ہے تو سرفراز میں نے خواہد سے اٹومیٹکلی چوائس ہوتا ہے یہاں پہ اور وہ وائیو وائس کیپٹن آلسو تو میں خواہد سے سرفراز بیس ٹورائس ہے اس کے وہ پاکسان ڈیم کو لیڈ کرے اور کفتانی کرے جاوید اکبال صاحب میرے خواہد سے جب 2007 ویسٹ انڈیز وائل کپ میں جب باو گلمر کا انتقال ہو گیا اور وہ ہمارے ساتھ نہیں رہا تو وہ جو اس کے بعد دو سے تین دن ہم وہاں رکے رہے ہیں تو وہ میرے کرکٹ کیریئر کے جو ہے نا سیڈ دن ہے کہ وہ جو دو تین دن ہم نے وہاں ائیلن میں گزارے اور ہم بلکل اکھیلے تھے تو وہ میرے لائف کے سیڈ دنوں میں سے تھے اور ایک ٹائم پہ تو ہم پہ یہ یہاں تک ہو رہا تھا کیونکہ ہمارا اپنا کوچ کا انتقال ہو گیا تھا اور یہ خبریں تھیں اور یہ تھا تھا کہ شاید ہم میں سے ہی کسی نے ایسا کام کیا تو میرے لائف کے وہ سیڈ دنوں میں سے اور بیٹ دنوں میں سے ہے ازغر بھئی مرحل سے وہ جملے وہ اچھے تھے میرے لئے کیونکہ ان سے اور میں اہزادہ موٹیویٹ ہوا اور آج یونس خان جہاں پہ کھڑے ہیں میں خواہد ہونے فکروں کی وجہ سے کھڑے ہیں کیونکہ میرے لائف کے کیریر میں بہت سارے ایسے بہت کم تو کہ بہت کم ایسے دنائیں کہ جب لوگوں نے مجھے سپورٹ نہیں یا میڈیو نے مجھے سپورٹ نہیں کیا یا میرے کلیکس نے مجھے سپورٹ نہیں کیا مجھے ایسا سپورٹ ملی ہے اپنے لوگوں کی اور اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ میں کبھی جہاں جب میں کراچی آیا اسٹریل مل کے پریمیسز میں میں آج بھی وہی رہتا ہوں تو مجھے میں لوگوں میں رہا اپنے لوگوں میں رہا میں نے اپنے آپ کو چینج نہیں کیا جو کہ چینج لوگ کرتے ہیں اور ہو جاتے ہیں لیکن میں نے اپنے آپ کو تاہو میں نے آپ کو چینج کو کوشش کی میری فیملی کا اس کے میں بہت بڑا ہاتھ میری والدہ گئے میرے بھائیوں گا کہ وہ بھی چینج نہیں ہوئے دو کہ ہم نے جب جب میں کھیلر آگے بڑھتا گیا تو ہم نے بہت اچھا ٹائم دیکھیا اور سیم ٹائم میں نے بیڈ ڈیز بھی آئے لیکن مرے خواہد سے وہ فکریں میں آج بھی نہیں بھولتا ہوں جب مجھے کہا گیا اور اس کی جستجو میں میں لگ گیا کہ یہ فکریں میں نے کیوں سنے یا مجھے کسی نے مجھے کسی نے بیک کیوں نہیں کیا تو میں نے کوشش کی کہ میں وہ 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 فکریں وہ ورڈز اور وہ کمنٹس میں لے کے اپنے ساتھ لے گئے بلکہ میں نے ایون لائف میں یہ بھی کیا کہ میرے مطالعہ اگر جب کسی نے کوئی ہارش ورڈز استعمال کیے پیپرز میں آئے یا ویڈیو میں آئے تو وہ ویڈیو وہ کلپس میں نے اپنے ساتھ رکھ لی اور میں ان سے اور موٹیویٹ ہوا نہ کہ میں ان سے ڈی موٹیویٹ ہوا میں ان سے موٹیویشن لی اور اس کا مجھے فائدہ ہوا کہ میں اور پوزیٹیف ہوتا گیا اور میرے پرفارمیں جو ہے وہ روز بروز اور اوپر جا پی گئے ایک بڈی بھائی کر لیں پھر آپ کر لیں بڈی بھائی بڈی بھائی آپ نے پاکستانی بھی بات کی ہمیچہ سمجھے گا کہ آپ امیچہ فرنک روٹ پہ آئے کلے پاکستان کے لیے لیے لڑے لیکن اب اگر کیونکہ مزوہ بھی چلے گے آپ بھی جا رہے ہیں تو ایسا نہیں کہ پاکستان ٹیم کو آپ کی ضرورت بھی بڑے اگر کہا جائے بوڈ کہے کہ ساتھ دو سال یونس ایدہ کپتان ٹیم کو جوائن کر لے اور پاکستان ٹیم کی بہتری کے لیے اگر یونس آنا چاہے دیکھیں یہ پہ وہ یو ٹرن والی بات ہوگی اور کل کم میرا نام بھی یو ٹرن ہو جائے گا لیکن لیکن دیکھیں میں یہاں پہ ایک بات ضرور کہوں گا کہ دیکھیں سب سے پہلے پاکستان ہے سب سے پہلے پاکستان ہے پاکستان کے لیے ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں اور میں یہ اس لیے نہیں کہا رہا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے کب تر بدلتے ہیں لیکن یہ کہ میں نہیں چاہتا کہ میرا یو ٹرن ہوگا لیکن پاکستان ہم سب کے لیے سب سے پہلے دیکھیں میرا ہمیشہ یونسٹور کو میرا ایک ہی سوڈیشن رہی ہے یا میرے جو میری یونسٹور جو کلیک بیٹھے ہوئے ان کو میں نے ہمیشہ یہی کہا کہ سب سے پہلے پاکستان کیونکہ پاکستان کے ٹیم سے ایک نیشنل ٹیم سے کھیلنا اتنا آسان کام نہیں ہے بہت پریشرز ہوتے ہیں آپ کو اپنی اپنی پرفارمنس کا پریشر ہوتا ہے اپنے نام کا پریشر ہوتا ہے پورے ملک کا پریشر ہوتا ہے آپ کے اوپر تو میرے خاند سے میں نے تو ہمیشہ ان کو یہی کہا کہ سب کچھ ذہن سے نکال گے صرف پاکستان کے لیے کہنا پوزیٹیو رہے کچھ بھی حالات ہوں جیسے بھی حالات ہوں دیکھیں میں نے اپنے کیریر جو سولہ سترہ سال میں نے کرکٹ کھیلی ہے وہ اسی طرح میں نے کھیلی کہ کچھ بھی حالات ہوں میری فیملی کی کچھ بھی حالات ہوں میں ہمیشہ جب میں بڑی پکچر میں جب میں پاکستان کے لیے میں نے سرف کرنے کی باری آئی ہے کوشش کی تو میں نے وہاں سب کچھ بلا کہ صرف پاکستان کے لیے کھیلے نہ کہ میں نے اپنے آپ کے لیے کوشش کی کہ میرا پینک پیلنس اچھا ہو جائے میں اپنی چیزیں اچیف کرنوں میں نے ایسا کچھ نہیں کرنے میں نے کوشش کی کہ میں پاکستان کے لیے کھیلوں دو کہ مجھے اس کا بعض وقت بارہام میرے کیریرے میں مجھے وہ آسان انداز بھی ہوئے میرے اپنے لوگوں نے مجھے کہا کہ جب آپ ون ڈیز میں کھیلتے ہو تو آپ نٹ آؤٹ آنے کی کوشش کرو تاکہ ایوریج آپ کا اچھا رہے لیکن میں نے ہمیشہ یہ کوشش کی کہ جب میری باری ہے چاہ وہ ایک کور کے لیے ہے چاہ وہ ایک سو ایک کور کے لیے ہے میں نے ہمیشہ کوشش کی کہ میں پاکستان کے لیے کھیلوں میں پاکستان کے لیے کھیل سکوں اور میرا جو 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 ہیڈ ہے وہ ہائیڈ ہے میری پرفارمس ہو نہ ہو لیکن میری جو باڈی لینگویج ہو وہ ایسی ہو نیوز ون کی خبر سچ ساویچ مردان نے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا مسپالوک کے بعد پاکستان کرکٹ کے ایک اور بڑے نام یونس خان نے ریٹائرمنٹ کا اعلان